ہلو فرنز ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کی ویڈیو کا ٹاپ ایک آپ تھوڑا سا تو سمجھ گئے ہوں گے تھم نل دیکھ کے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ویپس اور ویپس ٹو جو نیو موبائل ورین 9.0 10.0 ان میں ختم کر دیا گیا ہے تو یہ کیوں ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بدلے انہوں نے اس میں کیا فیچر ڈالا ہے تو فرنز اس کے مطلب بات کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے بھی تاکہ ماتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تھا سبسکرائب کا لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پیس کا لیجئے تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے ہیں فرنز تو میں بتا دوں آپ کو کہ جو اولڈ موبائل ہیں جو پرانے ورین 6.78 تک جو موبائل تھے 9 بھی کچھ موبائل جو 9.0 میں آ رہے ہیں ان میں جو آپ ویپس اور ویپس ٹو والے بٹن ہوتے تھے موبائل میں جب آپ وائی فر کنیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پاسر نہیں پتا تھا تو روٹر کے پیچھے ایک ویپس والا بٹن ہوتا تھا اس کو دبا کے رکھیں اور اپنے موبائل سے اس ویپس والے جو اپشن ہوتا ہے وہ ٹو منٹ کا ہوتا ہے اور وہ پن ٹرائی کرتا ہے اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو وہ کنیکٹ ہو جاتا تھا تو اب بھی جو نیو موبائل آ رہے ہیں ورین 9.0 اور 10.0 ان میں یہ ختم کا دیا گیا ہے وہ بھی میں میرے پاس دو موبائل ہیں ایک پرانا ہے اور ایک نیو جو میں نے انفنیکس لیا ہے اس میں بھی ختم کا دیا گیا ہے کیونکہ اس کا بھی ورین 10.0 تو ان میں یہ ورین ختم کا دیا گیا ہے اور ایک نیا فیوچر ڈالا ہے جو آپ کیور کورڈ مطلب سکین کر کے اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈال سکتے ہیں اگر کسی اور موبائل میں پاسورڈ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کا کیور کورڈ سکین کر کے اپنے موبائل میں پاسورڈ ڈال سکتے ہیں تو یہ ختم کا دیا گیا ہے اور ان کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا فرنس ہو سکتا ہے یہ آپ کے مبائل میں ورک نہ کریں لیکن میں جو ایپ لیا ہوں آپ کے لئے ایک ابلیکیشن ہی لیا ہوں اس کی مدد سے آپ تقریباً 50 یا 60% وائی فائی کو کنیٹ کر سکیں گے ویپس اور ویپس ٹو والے بٹن سے تو فرنس چلتے ہیں مبائل کی سکریم پر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیس گو سو فرنس میں آ چکا اپنے مبائل کی سکریم پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جسٹ یوں وائی فائی پر کلک کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کا اپشن آ جاتا ہے میرے سامنے اور میں ادھر موبائل جو میرے پاس پڑا ہوئے میں اس پر جب یہاں پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اپشن آ جاتا ہے یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سیٹنگ وائی فائی ڈریکٹ اور سکین اور کچھ اس طرح کے تو اس کا سکین یہ آٹومیٹک سکین ہو جاتا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہ رائٹ سائٹ جو میرا موبائل ہے اس میں خود با خود ہی سکین ہو رہا ہے تو اس میں اگر آپ کسی وائی فائی کو سکین کرنا چاہیں تو آپ کو دوبارہ سکین کرنا پڑے گا تو فرنس اس کے بعد وائی فائی پرو فارمس میں میں اپنے موبائل پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر کوئی بھی مطلب اس طرح کا ویپس اور ویپس کوئی اپشن نہیں آرہا تو فرنس آپ اگر انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے انسٹال تو یہاں پر اگر آپ اس کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس لنک ہے تو میں نے بورٹ ٹرائی کیا لنک کو ڈوننے کی کا لیکن وہ مجھے نہیں مل سکا تو اس لیے میں نے ایک ابلیکیشن کے مدد سے اس کو کنیکٹ کرنے کوشش کی تو آپ ادھر موبائلوں میرے پاس پڑا ہوئے وہاں پر آپ دے ستے ہیں جیسے ہم اڈوانس سیٹنگ پر کلک کرتے ہیں تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے وپس ووپس پن کنیکشن تو ہم جب پہلے موبائل میں مطلب پاس وارڈ نہیں ہوتا تھا تو ہم ان پر کلک کر کے کچھ اس طرح سے وائی فائی کو کنیکٹ کرتے تھے اور اپنے روٹر یا جو بھی روٹر رہتا ہے اس کے پیچھے ایک بٹن لگاتا ہے اس کو ایک بات دبا دینے سے اس کے بعد یہ کرنے سے آپ جب بھی اپنے موبائل میں اس کو اس طرح ٹرائی کریں گے تو پاس وارڈ اس کا انٹر ہو جائے گا اگر وہ پاس وارڈ چینج بھی کر دے پھر بھی انٹر ہو جاتا تھا اگر یہاں سے نہ ہو تو نیچے یہ لکھا ہوا ہے ویب سپن کنیکشن تو یہاں سے لازمی ہو جاتا تھا تو فرنز ابھی آپ دیستے ہیں یہ جو نیو موبائل آ چکے ہیں ابھی میں آپ کو ان کے جو مطلب انڈرائیٹ پوائنٹ نوین پوائنٹ اور ٹین پوائنٹ وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ میرا جو لیفٹ موبائل آپ دے سیتے ہیں کہ یہ انڈرائیٹ ایٹ پوائنٹ ون اور زیرو ہے تو جو میرے پاس میرا موبائل ہے جو میں نے نیو لیا ہے انفنیکش تو یہ آپ دے سیتے ہیں کہ یہ یہاں پہ لکھا ہوگا انڈرائیٹ ورین ٹین پوائنٹ ہے مطلب یہ ٹین پوائنٹ ہے اور یہ ایٹ پوائنٹ ہے تو جو ایٹ پوائنٹ مطلب ایٹ پوائنٹ سے کم موبائل تھے ان میں یہ مطلب ہو جاتا تھا ویپس اور ویپس ٹو تو ابھی جو نیو موبائل آئے رہے ہیں ان میں یہ ویبل پوائنٹ نہیں ہے انہوں نے ختم کا دیا اس میں انہوں نے یہ ڈالا ہے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اگر کسی ادر موبائل میں جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ پاسورٹ پڑا ہوا ہے اور میں اس اپنے وائی فائی کے پاسورٹ کو یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ابھی آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ میرے موبائل میں پاسورٹ نہیں پڑا ہوا تو میں جیسے یہاں سے اس کو سکین کروں گا آپ دیکھ ستے ہیں کچھ اس طرح سے میں جیسے اس کو سکین کروں گا یہ والا اپشن ابھی نیو موبائل میں آ چکا ہے سو فرنس دیکھ ستے ہیں جیسے ہی میں اس کو سکین کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گا تو آپ دیکھ ستے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو سکین کیا تو یہ ابھی کہہ رہا ہے ٹاپ ٹو کنیکٹ تو میں جیسے اس پر کنیکٹ کروں گا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ میرا وای فائی آٹومیٹک کنیکٹ ہو چکا ہے تو فرنس یہ فیوچر اس میں انہوں نے ڈالا ہے جبکہ اس موبائل میں یہ فیوچر نیا سکین کرنے والا تو اب بھی میں نے ایک ایپلیکیشن کا استعمال کیا ہے یہاں بھی آپ ایپلیو پی ایس اور ڈبلیو پی اے ٹیسٹر پڑا ہے تو جیسے آپ اس کو اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا تو جہاں پہ ایک وای فائی سکین ہم کا لیتے ہیں تو تھوڑا سا ویٹ کا لیجئے تب تک فرنس تو یہ وای فائی سکین ہو رہا ہے میں اب بھی اس کو فارگٹ کا دیتا ہوں جو گٹ پہ لگا ہے اسی کو یہ سکین کرے گا تو فرنس آپ دیستے کہ یہ میرے موبائل پہ وای فائی آ چکا ہے جو سکین والا بٹن ہوتا ہے وہ آ چکا ہے تو ہم جیسے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور جو بھی ایڈ آیا آپ کے آگے تو آپ نے اس کو سکپ کر دینا ہے تو یہاں سے آپ اگر یہ بٹن آپ کا آن ہو جائے اگر آپ کا موبائل روٹ نہیں ہے تو آپ اس کو آن کر لیجئے میرا بھی روٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میرا کنکت ہو جاتا ہے کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ آپ نے کلک کرنا اور یہاں سے ان سبی کو سلیٹ کر لینا ہے کچھ اس طرح سے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے پن ٹرائی پر کر لینا ہے تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ میکسیمم تیرہ آپ دیستے ہیں کہ تیرہ ڈیجٹ بٹا رہا ہے یہ ہونپا پہنچنے سے پہلے یہ کنیکٹ ہو جائے گا اگر نہ ہو تو آپ نے اسی کی رائٹ سائیڈ میں یہ ایک اپشن آ رہا ہے ٹرائی نول پل این یوڈو ہے تو یہ آپ آ رہا ہے تو آپ نے یہ ہونپے کلک کرنا ہے تو یہ انڈرڈ پرسنٹ آپ کا کنیکٹ ہو جائے گا تو فرنز امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا لیجئے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ